دوستو شہرِ ہیدراباد میں آج کل زمینوں کے نام کے اوپر پلاتنگ کے نام کے اوپر عوام کو لوٹا جا رہا ہے ایسا ہی ایک واقعہ کل بلہ گوڑے میں پیش آیا پرائیڈ انڈیا نام سے پلاتنگ کرنے والی ایک کمپنی جو دوہزار آٹھ سے مسلسل عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں اس کے پروپریٹر ہیں اونر ہیں حلیم بیت الیاس سنوبر ان کی مسلسل کئی وینچر پر عوام کو کروڑا روپے کا انہوں نے دھوکہ دیا کل مغل کالیج بلہ گوڑے پر زمین کے اوپر بلے دیا آئی اور انہوں نے زمین کے اوپر جو ہے بانڈری والز اور تمام جو ہے مارکنگ سوغرا کو سب کو توڑ دیا یعنی رائیس لوگ باہر کے 99% مسلمس 99% اولڈ سٹی کے لوگ ایک مکان کی خواہش میں اپنی محنت کی پونجی جمع کر کے یہ سنوبر بک کے بڑے بڑے ایڈوٹیسمنٹ بڑے بڑے فلیکسیس یہ خود جا کر گلف میں مارکیٹنگ کرتے ہیں بتاتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کل توڑ دیا گیا وہاں پر کئی لوگ مجھے فون کیے گلف سے مجھ سے کہا کہ آپ آواز اٹھائیے بولیے آپ میڈیا میں اور حکومت سے مطالعہ کیے امریکن ٹاؤنشپ جہاں پر کم سے کم 500 لوگ 500 فیملیز کو وہاں پر دھوکہ دیا وہاں پر کوٹ آرڈر اور جوہے کام رکھ گیا کریسٹل ٹاؤن کے نام سے 43 اکر بلہ گوڑے کے اندر 400 فیملیز وہاں پر کروڑوں روپے وہاں پر متاثر ہوئے وہاں پر ایک دوسرا اونر نکل کیایا ایک نان مسلم اس نے کلیم کیا یہ زمین میری ہے جو لوگ پیسے دے چکے ہیں سنوبر بک کو اب مجھے پیسے دیجئے کوٹ میں گیا اسٹے لیا مہاں بھی کام رکھ گیا لیک ویو بلہ گوڑا 18 اکر اس کے اندر 90 فیملیز جو ہے چار سال سے سفر ہے اس کے اوپر بھی کوٹ کا کیس ہے اب یہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ مجھے دو دو لاکھ روپے تم لوگ دو تاکہ کوٹ کا کیس جو ہے لڑکے فائنل کریں یہ گورنمنٹ کے زمین کے اوپر خفضہ کر کے اور دوسروں کی زمینوں کے اوپر خفضہ کر کے وینچر بتا کے لڑکیشن رکھے لوگوں کو بے خوب بنانا کرلو روپے جو ہے کمانا کون ہی ہے کیوں پولیس اس کے بارے میں تحقیقات نہیں کرتی کس طریقے سے ریجسٹرار اس کے اوپر ریجسٹری کرتا ہے یہ illegal properties پہ کس طریقے سے گورنمنٹ وہاں پہ لائٹ دیتی ہے کس طریقے سے گورنمنٹ وہاں پہ گھر بنانے کی اجازت دیتی ہے کس طریقے سے مکان مکان کے لئے وہاں پہ نل لائٹ اور ڈرینیش کا انتظام ہوتا ہے کس طریقے سے مہین